الحمدللہ مجھے ریاض الجنہ میں دو بار جا کر نفل ادا کرنے کا موقع ملا ریاض الجنہ میں پرمیٹ حاصل کرنے کے میں نے تین طریقے ایڈنٹیفائی کیے ہیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیلز سے سمجھانے والوں اور وہ ہیں گروپ پرمیٹ، انڈیویجول پرمیٹ اور اکامہ پرمیٹ جو بھی عمرہ پر آ رہا ہے اس کو یہ ویڈیو ضرور بھیجیں اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ لے گا تو انشاءاللہ یہاں پر آ کر اگر ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کے لئے پریشان نہیں ہوگا اور آپ کو اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا اس ویڈیو میں ان تینوں طریقوں کے ڈیٹوریز بھی موجود ہیں نسخ کی کمپلیٹ انفرمیشن اس ویڈیو میں دوں گا کل تک میں جو گیا تھا وہ کسی اور کے اقامے پر گیا تھا آج میرا اپنا بھی کھل گیا ہے اس کے کیا ڈیٹس ہیں کیا ٹائمز ہیں کھلنے کے کون سے دن یہ کھلتا ہے اور پورے ایک ہی دن میں پورے ویگ کا بہتا ہے وہ سب اس ویڈیو میں بتاؤں گا سٹے ٹیونڈ اور ویڈیو کمپلیٹ ریاض الجنہ میں نماز ادا کرنا ہے ایسے جیسے جنت میں نماز ادا کرنا لیکن آج کل ریاض الجنہ میں دون افل پڑھنا بہت مشکل ہو گیا کیونکہ اس کے لئے پرمیٹ لینا پڑتا ہے جو کہ آسانی سے نہیں ملتا یہ ویڈیو اگر تمہارے لئے امپورٹنٹ نہیں ہے اگر تم عمرہ پر نہیں بھی آ رہے تب بھی دیکھو تاکہ نالج ہو تاکہ جب تمہارے گھر سے تم عمرہ پر آو تو تمہیں پتا ہو کہ نسک کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور یہاں پر چیزوں کے پرمیٹ کیسے لینا ہے جن لوگ کو اس بارے میں نہیں پتا ہوتا وہ یہاں پر آ کر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے نہیں دی جاتے خاص کر وہ بزرگ جن کے پاس یا تو فون نہیں ہوتا یا انہیں چلانا نہیں ہوتا اس لیے یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا سواب کی نیت سے تاکہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کی ہیلپ ہو سکے اور وہ تمہارے لیے اور میرے لیے دعا کر سکے ساتھ ہی اس ویڈیو میں میں یہ بھی سمجھاؤں گا کہ ایپ کو ریجسٹر کیسے کرتے ہیں جس طرح تم لوگ فیس بک یا باقی ایپ ریجسٹر کرتے ہو اسی طرح نسک بھی ایک نارمل ایپ ہے جو آپ کے ویزا پر ریجسٹر ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی نسک کو ریجسٹر کرنے کا طریقہ میں ویڈیو کے اینڈ میں ڈالوں گا تو ان کیس آف نیڈ you can watch that ریاضل جنہ کا پرمیٹ لینے کے تین طریقے ہیں پہلا ہے گروپ پرمیٹ دوسرا انڈیویجول پرمیٹ اور تیسرا اکامہ پرمیٹ سب سے پہلا والا گروپ پرمیٹ سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ جس بھی ٹریویل ایجنٹ سے ٹریویل کر رہے ہو اس کے پاس جاؤ اس کو ٹریویل کرنے سے پہلے بتاؤ کہ ہمیں ریاضل جنہ کا اپوائنمنٹ لے کر دے تو وہ آپ کو ریاضل جنہ کا گروپ پرمیٹ لے کر دے گا اور آپ جب یہاں پر آوگے تو آپ کو کسی بھی چیز کی ضربت نہیں ہوگی بہت آسانی کے ساتھ آپ ریاضل جنہ میں جا سکتے ہو سب سے زیادہ آسان طریقہ یہ ہے یہ جو کاؤنٹنگ کے بعد لوگ ابھی آپ نے جاتے دیکھے ہیں یہ بو لوگ ہیں جن کی گروپ ریسٹریشن ہوئی ہے اگر آپ گروپ کے ساتھ آ رہے ہیں تو اپنے جو ایجنٹ ہے اس کو بولیں گروپ ریسٹریشن کرائے تاکہ آپ کو خود نسک میں گھس کر کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو یہ ہے ریاضل جنہ میں انٹرنس کا پہلا چیک پوائنٹ دیکھیں پیچھے کتنا رش ہے اور یہ ریاضل جنہ سے بہت دور ہے یہاں جس کے پاس اپوائنٹمنٹ ہے صرف وہ اندر جا سکتا ہے باقی لوگوں کو یہی سے باہر کر دیا جا رہا ہے دوسرا طریقہ پرسنل یا انڈویجویل پرمٹ یہ ہے سب سے مشکل کام جو لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ روزانہ نسک کو کھول کر ٹرائے کرتے ہیں لیکن ان کو پرمٹس نہیں مل رہے ہوتے کیونکہ ان کو صحیح وقت اور دن نہیں پتا پرسنل یا انڈویجویل پرمٹ کا صحیح دن ہے فرائیڈے جمعے کے دن جمعے کی نماز سے لے کر اثر تک یہ سارے پرمٹس کھلتے ہیں اور پورے ہفتے کے لئے بک ہو جاتے ہیں اس کے بعد پورا ہفتہ کوئی سلوٹ اویلیبل نہیں ہوتا الحمدللہ آج جمعے کا دن ہے اور ہم نے ویسے ہی تین بجے یہ ایپ کھولی ہمیں کہیں سے انفرمیشن تھی کہ جمعے کی نماز کے بعد یہ ایپ جو ہے آپ کھول کے دیکھنا اس پر پورے ویگ کا سلوٹ جو ہے وہ جمعے کے دن بک ہوتا ہے ایسا ہی ہوا جمعے کی نماز کے بعد ہم نے دھائی بجے یہ ایپ کھولی ہے لیکن میں پھر بھی بولوں گا آپ دو بجے سے لے کے تین چار بجے تک اس ایپ کو کھولیں دو بجے آپ فوراں کھولی جگا تو ہمیں اس پر اتنے زیادہ سلوٹ میں کہاں ہمیں ایک سلوٹ نہیں مل رہا تھا ابھی ہمیں ریڈ اورنج گرین ہر ڈیٹس ہر ٹائم کا ہمیں سلوٹ ملا اور اپنی مرچی سے ہم نے ٹائم بک کیا تو دو ٹرک میں نے آپ کو ویڈیو میں سٹارٹ میں ہوتا ہی اور یہ لازٹ امیزنگ ٹرک جو آپ خود ہی کر سکتے ہو وہ ہے جمعے کے دن دو سے تین بجے ساڑھے تین بجے تک ایپ رائے کرتے رہے ہیں بھائی نے بہت میننز کر کے تمہاری انفرمیشن جمع کیے لائک اور سبسکرائب ضرور پڑھنا جمعے کے دن اپنا نسک لاغن کریں اور جیسے بھی چاہیں جس دن بھی چاہیں بیس ٹائم اپنا جو بھی سوٹیبل ہو وہ سلیک کریں اور آپ کو آسانی سے پرمیٹ مل جائے گا لیکن ان کیس اگر آپ کے ٹور میں جمعہ نہیں آتا تو آپ روزانہ ہر 29 منٹ اور 59 منٹ پر نسک کو کھول کے چیک کرتے رہے اس میں جو لوگ اس میں جو لوگ اپنا پرمیٹ کینسل کرتے ہیں ان کے سلوٹس کھلتے ہیں اور وہ لکھ ہوتا ہے کہ آپ کو مل جائے نمبر 3 اکامہ پرمیٹ نہ ہی اتنا مشکل ہے اور نہ آسان جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ نام آرہا ہے عدیل خان کا عدیل بھائی میرے دوست ہیں جو یہاں سعودیہ میں اکامے پر رہتے ہیں انہوں نے مجھے اپنے اکامے پر پرمیٹ لے کے دیا اور اس پرمیٹ کی بیس میں میں ریاض الجنہ میں نماز ادا کر سکا یہ کیسے ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لئے آپ کو دوننا پڑے گا اپنا کوئی دوست رشدار بہن بھائی جو کہ سعودیہ میں رہتا ہو اور اکامے پر ہو اکامے کا کوٹہ الگ ہوتا ہے جن دنوں میں آپ کے لئے سلوٹس اویلیبل نہیں ہوتے اکامے والوں کے لئے تقریباً روزانہ سلوٹس اویلیبل ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے تو اسے کہیے کہ اپنے اکامے پر آپ کے لئے سلوٹ بک کریں اور آپ کو اپنے لاغن کردنشلز دے دیں تاکہ جب آپ جائیں ریاض الجنہ کے لئے تو وہ آپ کا اپ چیک کرے گا جو بھی شورتہ کھڑا ہوگا اپ چیک کرے گا اگر آپ تصویر یا کوئی اور چیز لے کے جائیں گے تو آپ کو لائن سے بہار نکال دیا جائے گا ایکٹیف اپ ہونا ضروری ہے اس طرح کی لائٹ بلنک کر رہی ہوگی جس طرح آپ یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بلنک کر رہی ہوگی تو ہی آپ کو اندر جانے دیا جائے گا ان تینوں چیزوں کے ڈیٹیل ٹیوٹورل میں ویڈیو کے اینڈ میں ڈال رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں آرام سے سیکھ سکیں لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں I would love to answer the questions تاکہ آپ کو تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ موقع میں ریاض الجنہ میں جانے کا عبادت کرنے کا اور میرے لئے دعا کرنے کا تو سب سے پہلے ہم نے نسک کو کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ اور انسٹال انسٹال کریں گے تو آپ سے یہ پوچھے گا بہت سائی چیزیں وہ سکپ کر دی جائے گا اپلوڈ ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد اوپن کر لیتے ہیں نسک کو یہاں پہ لینگویج سلاک کرنی ہے انگلیش اور اس کو آگے بڑھائیں پوری ایپ چینج ہو جائے گی انگلیش میں اور اب آپ آ جائیں گے لاؤگ ان یا نیو یوزر پہ سنس پہلی بار ہے تو آپ نیو یوزر پہ کلک کریں گے اب یہاں اوپر دیکھیں تین آپشن آ رہے ہیں سٹیزن اور ریزیڈن گلف اور وزیٹر تو ہم کیونکہ وزیٹر ہیں ہم وزیٹر پہ کلک کریں گے اس کے بعد اپنی ساری انفرمیشن یہاں پہ فل کر لیں گے انفرمیشن میں نے بلر کر دی ہے کیونکہ وہ میری پرستل ہے پاسورٹ وغیرہ بھی ہائٹ کر دی ہیں جب آپ انفرمیشن فل کریں گے اس کے بعد آپ کو یہ نیچے تین باکسز نظر آئیں گے تینوں پر چیکس لگا دیں ایک ایک کر کے پڑھ لی جائے گا آرام سے پڑھ کے انہیں چیکس لگا دیں لگانا ضروری ہے جیسے ہی آپ ریزیسٹر پہ کلک کریں گے تو فوراں آپ نے جو ایمیل ڈالا ہوگا وہاں پر ایک پاسورٹ آیا ہوگا آپ کو ایمیل پر ہم ایمیل پر جائیں گے وہاں سے پاسورٹ نکالیں گے اور یہاں پر وہ پاسورٹ پٹ ان کر دیں گے دیکھیں اس طرح آپ کو ایک ایمیل آئے گی نسک کی ویریفیکیشن کوڈ ہوگا اس میں یہاں سے ویریفیکیشن کوڈ آپ نے مینویلی دیکھنا ہے اور وہاں جا کر پٹ ان کرنا ہے مینویلی جیسے یہ کوڈ ڈال کر آپ ویریفائے کریں گے آپ کا اکاؤنٹ سکسیسفولی کریٹ ہو جائے گا بس پھر آپ نے دوبارہ جا کے لاغن کرنا ہے اپنے کریڈنچلز دالیں لاغن کے اور اس کو بتا دیں ریمیمبر می ریمیمبر می سے یہ ہوگا کہ آپ جب جب بار بار آوگے تو آپ کو بار بار چیزیں نہیں ڈالنی پڑیں گے ایک بار لاغن پہ آپ ویریفیکیشن کوڈ ویسے ہی ایمیل پر جا کر لوگے اس کے بعد نارمل یہ ہر بار کھل جائے گی اب ہم ایپ کے اندر آگئے ہیں مین پیج پر مین پیج پر سب سے اوپر آ رہا ہے ہالی موسک نیچے پروفٹ موس سرویس تو ہم پروفٹ موس سرویس میں سلیک کریں گے مینز یا وومنز جو بھی آپ ہیں وہ سلیک کرتے ہی نیکس پیج کلے کا ماں پہ آپ کا نام ہوگا اس پہ کلک کر کے آگے بڑھیں دیکھیں اگر سلوٹس ہوں گے تو آپ کو اس طرح گرین ریڈ اور اورنج نظر آ جائے گا نیچے چار اپشن دیئے میں گری کا مطلب ہے نوٹ اویلیبل گرین اس سو مچ اویلیبل یلو ایز کیجئے گا اس وقت بہت زیادہ اویلیبل تھے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں درواز یہ اتنے اویلیبل نہیں ہوتے بہت کم سلوٹس ہوتے جو بھی سلوٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں فوراں سے اسے بک کر لیجے ورنہ بعد میں پشتاوا ہوتا ہے کہ کاش وہی بک کر لیتا جو مل رہا تھا ٹائم سلیک کریں نیچے اوبلیگیشن ٹو سلیک دین سریکشن اور پھر نیچے پرمیٹ کر دیں اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ اس طرح کا ایک پرمیٹ ایشیو ہو جائے گا اس طرح کی لائٹ بلنک کرنی چاہیے جیسی سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پرمیٹ ایکٹیو ہے جب آپ اندر جا رہے ہوں گے تو شورتہ یہ چیک کرے گا ایب بند ہو جاتی ہے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے ایب واپس کھولیں آپ کو پرمیٹ جو آپ نے لیوے ہوں گے وہ نظر آتے ہیں اب میں آپ کو ریاض الجنہ کے کچھ مناظر دکھاتا ہوں یہ مدینے میں ریاض الجنہ کے لئے لوگ جا رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ جو اتنی بھیڑ آپ کو نظر آ رہی ہے ابھی ابھی زہر کی نماز ختم ہوئی ہے اور زہر کی نماز کے بعد اتنا رش ہے یہ دیکھیں یہ ایک چیک پوائنٹ ہے جہاں پر اتنا رش ہے پھر یہ دوسرا چیک پوائنٹ ہے جہاں پر یہ ہمارے شیخ صاحب کھڑے ہوئے ہیں چیکنگ کر رہے ہیں یہاں بھی چیک ہوتا ہے وہاں بھی چیک ہوتا ہے اور اس کے پہلے جہاں سے یہ سب چل کے آ رہے ہیں سٹارٹ میں ایک اور چیک پوائنٹ ہے جہاں سے چیک کر کے ان کو چھوڑا جاتا ہے تین جگہوں پر آپ کا اپوائنٹمنٹ چیک ہو رہا ہے اس کے بعد ہی آپ کو ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی اجازت ملے گی انتہائی سخت چیکنگ سے جب آپ گزر جائیں گے تو ریاض الجنہ کے بھار بلکل سامنے اس طریقے سے سب کو سف میں بٹھائے جاتا ہے اور پھر روائز اندر بھیج بے بندگی اروج کیا بند کر دیا بے بندگی اروج کیا بند کر دیا اور یہ ویڈیو ڈیفرنٹ کپڑوں میں اس لیے شوٹ ہوئی ہوئے کیونکہ میں نے جتنے دنوں میں کوشش کر کے میں اندر گیا ہوں جب جب مجھے جو انفرمیشن ملی میں نے ریکارڈ کی اگر ابھی بھی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئی تو نیچے کومنٹ میں لکھئے I love to answer آج کے لیے اتنے ہی thank you so much and love